بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنے چینل پر بہت طرح کی بریانی کی ریسپیز شیئر کی ہیں لیکن آج جو میں آپ کے لئے بریانی کی ریسپی لے کر آئے ہوں وہ کچھ ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی ہے جی ہاں یہ کباب بریانی کی ریسپی ہے چٹ پٹی بھی ہے اور بہت مزے کی ہے آپ یہ آسانی سے لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اسے دعوت میں بنائیں گے تو مہمان آپ کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پائیں گے اس مزے دار سے بریانی کی ریسپی جاننے کے لئے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی اتنی مزے دار چٹ پٹی بریانی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکیں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے پھر اپنی مزے دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے کرائی کے اندر ایک کپ اوئل کا ڈال دیں ساتھ ہی اس کے اندر دو درمیانے سائز کے پیاس سلائس میں کٹنگ کیوئی ڈال دیں اور پیاس کو خوبصور سا گولڈن کلر آنے تک آپ نے فرائی کرنا ہے فرائی کر کے پھر اس کو نکال لیں اور ہاف کپ پانی کا ڈال کر اس کی ایک پیسٹ تیار کر لیں اب اسی اوئل کے اندر ہم ون ٹی سپون چنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جس وقت اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر ون ٹی سپون گرین چلی پیسٹ ڈالیں گے گرین چلی پیسٹ ڈالنے سے بہت زبردار ذائقہ بیاتر خوشبو بھی آتی ہے اب یہ دو بڑے سائز کی ٹوماتر لیے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے گرینڈ کر لیا تھا یہ پیسٹ ڈال دیا ٹوماتروں کا اور اچھا سا ان کو بھول لیں اب ان کے اندر ون ٹی سپون نمکی ہاف ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون چلی فریقس ون ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ پاورڈر اور ایک پیکٹ بریانی مسالے کا ڈال دیں اب تمام سپائسز کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں جب تمام سپائسز اچھے طریقے سے بھون جائیں تو پھر اس کے اندر جو انین کا پیسٹ تیار کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیں اور مسالہ اچھا سا بھون لیں اس کا مسالہ جتنا زبردست بھوننا ہوگا ہماری بریانی میں اتنا ہی زائقہ آئے گا اب اس کے اندر ہم ہاف کپ یوگرٹ کا ڈال دیتے ہیں اور اچھا سا اس کو بھون لیتے ہیں تو جتنی در تک میں مسالہ بھون رہی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر دیا تو آپ کا بہت بہت شکریہ مسالہ اچھا سا بھون گیا اویل اوپر آ گیا اب اس کے اندر میں نے فرائی کیے وے کباب ڈال دی ہیں اور ان کباب کی ریسپی میں نے چینل پر دے چکی ہوں میں نے کباب بنا کر فریز کر لیے تھے تو آپ بھی اس کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں جب دل کیا نکالے اور آسانی سے بریانی تیار کر لی اب ہاف کپ اس کے اندر پانی کا ڈالیں تاکہ سپائسز جلے نہ ایک تفعہ اس کو مکس کر لیں مکس کر لینے کے بعد اب اس کے اندر ون ڈی سپون زیرہ پاورڈر ڈال دیں اور اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو دم دینا ہے تاکہ کباب کے اندر بھی مسالے کا اچھا سا فلیور آجے اب قرائی کے اندر کھلا پانی ڈالیں ساتھ ہی اس کے اندر دو کری پتے اکھت ثابت مسالے ڈال دیں اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون نمہ کر ڈال دیں اب اس کے اندر کچھ پدینے کے پتے اور چار سے پانچ ہری میچیں ڈال کر پانی کو اُبالانے دیں جیسے ہی پانی کو اُبالانا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر یہ ایک کلو چاول تھے اس کو ایک گھنٹہ بھگو کر رکھا تھا پانی سٹرین کر کے وہ اس میں شامل کر دیا ہے ایک دفعہ مکس کریں اور چاروں کو اب ایک کنی کا اُبال لیں تو آپ چاروں کو اپنے حساب سے بھگوئے گا اور یہ دیکھئے جس وقت ایک کنی کے چاول ہو جائیں تو پھر انہیں سٹرینر میں ڈال دیں اور اس کا سارا پانی نکال لیں مسالہ بہت زبردر سا ماشاءاللہ بہن چکہ اور اس کے اندر سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں اور سارے کباب کو ہم اب نکال لیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے تیہ لگانی ہے کباب نکال لینے کے بعد اب اس کے اندر تین سے چار ثابت ہری میچن ڈال دیں یہ ہری میچن اپشن ہے اب ایک دفعہ اس کو مکس کریں اور اس کے اندر سے آدھا مسالہ علیدہ ایک باول میں نکال لیں کیونکہ اب ہم نے تیہ لگانی ہے تو آدھا مسالہ ہم ایک دوسری طے میں ڈالیں گے ہاف کپ اس کے اندر پانی کا ڈالیں ایک دفعہ اس کو مکس کریں پانی اس لئے شامل کیا ہے کیونکہ جس وقت چاول ڈالیں گے تو نیچے سے چاول لگے نہ اب اس کے اندر ایک تیہ چاولوں کی ڈال دیں آدھے چاول ڈالنے کے بعد اوپر سے ایک جیسا کریں پھر ہم نے جو مسالہ نکائے کر رکھا تھا وہ مسالہ چاروں طرف سے اس کے اوپر پھلا دیں اس طرح جب آپ تیہ لگائیں گے تو سپائسز ہر طرف چاولوں کے جائیں گے اور چاول بہت مسے کے بنیں گے اب باقی کے چاول جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور سارے چاولوں کو ڈال لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر زردہ رنگ ڈال دیتے ہیں یلو فوٹ کلر ڈال دی ہے یلو فوٹ کلر ڈالنے کے بعد جو اب ہم نے کباب علیدہ کر کے رکھے تھے وہ سارے کباب ہم چاولوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو اب ہم نے ڈھک کر علکی آنچ کے اوپر آٹھ سے دس من کا دم دینا ہے آٹھ سے دس من بعد اس کا ڈھکن ہٹا لیں اور ما شاء اللہ بہت زبردستی خوشبو آنے لگے یہ بریانی کی اب ہم کباب ایک سائٹ پر کرتے ہیں اور پھر ہم چالوں کو مکس کرتے ہیں اور ما شاء اللہ بریانی کی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا چاول ہے چاول بھی نہیں جو رہے ہیں اور بریانی بھی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور زائکر میں بہت مزے کی ہے اور جس وقت آپ بریانی کا دم کر لیں تو اس طرح چمچ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آئیں اور سارے چاولوں کو مکس کریں اور اب بریانی کو سرف کرتے ہیں ٹرے میں چاول نکالیں اوپر سے کباب رکھیں اور بہت ہی مزے دار بریانی تیار ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے آپ بھی سے اپنے مینیوں میں شامل کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ کے اچھے اچھے اور پیارے بیرکمنٹس پر کر بہت خوشی ہوتی ہے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور مزے دار سی ریسپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں میری ریسپیز کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ